بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ مجھے جیل میں ڈالا گیا میری بیٹی مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا پوری پارٹی لیڈرسپ کو جیل میں ڈالا گیا بلکل اسی طرح سے مجھے بھی لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے اور مجھے بھی یہ والا جو الیکشن ہے یہ اسی طرح سے اکیلے لڑنا ہے اور میں اکیلے ہی آکے لڑوں گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمران خان اور عمران خان کی پوری جو ٹاپ لیڈرسپ ہے اس کو جیل میں ڈالے اب اس کے اوپر کام شروع ہو گیا رانہ ساناولہ کو جب بلائیا گیا لندن میں تو رانہ ساناولہ کو بلانے کے جو مقصد ہے وہ اب سامنے نظر آ رہا ہے رانہ ساناولہ کو اس لیے بلائیا گیا تھا کہ رانہ صاحب آپ انٹیریئر منسٹر ہیں آپ کو یہ ذمہ داری آپ خالی بڑھ کے نہ ماریں آپ کام کریں تو یہ نواز شریف نے آٹر دیا مریم نواز نے دیکھیں اس سے پہلے بھی لندن سازسیں ہوتی رہی ہیں عمران خان کے خلاف اب بھی یہ لندن کا پلان بن رہا ہے اس کے اوپر دیکھیں اب یہ حالات بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں ملک کے اندر یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں انتشار کی طرف ملک کے اندر اس ٹائم آپ عدالتوں کے حکم نہیں مان رہے ہیں آپ نے اپنی مرضی کی حکومتیں بنا لی ہیں پنجاب کے اندر کیپی کے اندر بہاں سے آپ پولس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور پولس کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر چھاپے مار رہے ہیں لوگوں کے گھر داخل ہو رہے ہیں اور ان کو پکڑ دکڑ اب وہی پلان شروع ہو گیا ہے پوری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس ٹائم پی ٹی آئی کی اس کو اندر کرنا ہے اس کو جیل میں ڈالنا ہے یہ اب پلان ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ جب احتجاج انتشار لوگ باہر نکلیں گے سڑکوں کی اوپر اور اسی طرح سے یہ جلاو گھراؤ ہوگا تو اس کے اوپر اسٹیبلسمنٹ کے بھی کان کھڑے ہو گئے اسٹیبلسمنٹ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا جی ایچ کو اس طرح سب سے زیادہ پریشان ہے کیونکہ جرنل آسم منیر ایک ایک چیز کی انفرمیشن لے رہے ہیں اور جرنل آسم منیر تک ایک ایک چیز کی انفرمیشن پہنچ رہی ہے جب یہ پہلی احتجاج کی کال دی عمران خان نے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا پنجاب کے اندر کہ عمران خان کو نہیں نکلنے دینا دیکھیں اسٹائیم مسئلہ کیا بنا ہوا ہے اسٹائیم نواز شریف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اسٹائیم جو بھی ایم این اے ہے وہ ٹکٹیں لینا چاہتا ہے پی ٹی آئی کی وہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو ٹی آئی زبان پارک دفتر کے باہر عمران خان کے ملاقات کے لیے تاکہ وہاں سے گارنٹی ملے اسورنس ملے کہ ہم اگلی دفعہ آپ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد یہ لائن میں لگی ہوئے نواز شریف کے ٹکٹ لینے کو کوئی آدمی تیار نہیں نواز شریف کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں مریم نواز اور نواز شریف یہ اسی لیے اب دون سوہ زبردستی اور دھاندلی کرنے کا پورا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ جس طریقے سے دوہزار تیرہ میں انہوں نے پورا منصوبہ بنا کے دھاندلی کر کے رات و رات پہلی فتح کا اعلان کر دیا اور حکومت بنا کے تو دوہزار تیرہ میں پورے پانچ سال پھر بیٹھے رہے ہیں پھر انہوں نے جو لوٹ مار اور کرپشن اور کیک بیکس لیے اور پورا ملک کا بیڑا کرک کیا اب یہ وہی والا کام کرنا چاہتے ہیں وہی ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس سال بھی اس مرتبہ بھی اس سال جو الیکشن ہونے اس میں اب یہ پلان بنا ہے کہ ہم نے عمران خان کو بھی گرفتار کرنا ہے دیکھیں انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی نیا کام نہیں کیا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ انہوں نے گرفتاری کا سوچا ہے عمران خان کی رانہ سرناولہ نے بھی سوچا ہے رانہ سرناولہ کو بھی کہا گیا رانہ سرناولہ کو نواز شریف نے تو گالیا دی کہ اس کو گرفتار کرو بڑھ کے نہ مارو لیکن یہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں نون لیگ والے شباہ شریف رانہ سناولہ نواز شریف مریم نواز ان کے خواہش کے اوپر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو یہ ایسا نہیں ہونے والا عمران خان دیکھیں رات و رات مخوری ہو گئی یہ بات سمجھیں اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ رات و رات مخوری ہو گئی عمران خان کی گرفتاری کی تو اتنی بڑی تعداد میں رات کے دو بجرے ہیں لوہار کے اندر ہے ٹیمپریچر زیرو اور اتنی ڈھنڈ اور اتنی دھند اس کے باوجود اس کے باوجود رات کے دو بجے زمان پارک کے باہر اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے کہ پولیس کا بہاں پر عمران خان کو ارسٹ کرنا ناممکن ہو گیا ناممکن ہو گیا پولیس وہاں سے بھاگ دی اور سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے پنجاب حکومت جو موسیل نکوی چلا رہا ہے موسیل نکوی ایک ایک چیز کو منیٹر کر رہا تھا اور ریپورٹ دے رہا تھا کہ پولیس کے ذریعے سے اب میں نے سارے مقدمے پرچے وغیرہ کروا دیا اور اس کو گرفتار کرنا ہے موسیل نکوی کو یہ آرڈر تھا کہ آپ نے پولیس بھیج کے تو عمران خان کو گرفتار کرنا ہے لیکن اتنی بڑی اور مخبری ہو گئی اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ پہنچے اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پبلک پہنچی سپورٹر عمران خان کے پہنچے اور صبح ان کے لیے پھر ناستے بھی چل رہے تھے ناستے بھی آ رہے تھے حلوہ پوریاں نانچنے سب کو چل رہا تھا لیکن عمران خان کو گرفتار یہ لوگ نہیں کر سکے اس سے پہلے بھی انہوں نے پچیس مائی کو بھی پلان کیا تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے پلان کیا تھا عمران خان کو اریسٹ کرنا ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ کو کئی اور سے اجازت کی ضرورت ہے وہاں سے جتنی دیتا دیکھیں عمران خان کے گرفتاری یہ پورا ملک جانتا ہے اسٹیبلسمنٹ جانتی ہے کہ اس کی گرفتاری کتنی خطرناک ہے عمران خان کو اگر گرفتار کیا گیا تو پورا ملک سڑکوں کے پر ہوگا پورے ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جانی پورے ملک کے اندر جلاو گراؤ توڑ پھوڑ شروع ہو جانی تو اس کو کون کنٹرول کرے گا نون لیگ والے تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم بڑکائیں آگ کو ہم عمران خان کو چھیڑیں عمران خان کو ہم بڑکائیں عمران خان کو ہم اُبھاریں عمران خان خود ہی لوگوں کو لے کے سڑکوں پر نکلے اور پھر آگے ملک کے اندر خانہ جنگی ہو اور ہمارا فائدہ ہو کیونکہ یہ حکومت تو جانی رہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نکالا جائے جو یہ ان کی حرکتیں اور کرتوتیں ہیں جو یہ ان ملک کو تباہ کر دیا ہے یہ اب چاہتے ہیں کہ ہمیں نکالا جائے اس وجہ سے یہ عمران خان کے خلاف پورا پلان انہوں نے کیا کہ ملک کے اندر اب ہم نے مچانی ہے افرا تفریح ملک کے اندر ہم نے مچانا ہے انتشار انہوں نے حکومت کر کے تو دیکھ لی حکومت نہیں ان سے چلی انہوں نے محصد تھی کی وہ بھی تباہ کر دی ڈالر آج دیکھیں کہاں پہنچ گیا دو سو پچاس اوپر سے چلا گیا اوپن مارکٹ میں سٹاک مارکٹ کراس کر گئی ہے آئیم ایف کے ساتھ ڈیل ہو نہیں رہی کوئی ملک سوگ دیرب یو اے چائنہ ان کو پیسے دینے کو تیار نہیں انہوں نے کیا کیا کہ ملک کے اندر افرا تفریح اور آگ لگاتے ہیں وہ کس طرح سے کہ عمران خان کو چھیڑتے ہیں عمران خان کے ساتھ پنگے بازی کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں عمران خان کے سپورٹر خود ہی نکلیں گے سڑکوں کے اوپر وہ توڑ پوڑ کریں گے وہ انتشار پھیلائیں گے خانہ جنگی کریں گے وہ جلاو گھیراو کریں گے خود ہی جو ہے وہ آ کے پھر جنرل آسم منیر ان کو اندر کرے گا بلکہ حکومت بھی فارق کرتے گا تو ہمارے پاس ایک جواز مل جائے گا ہمیں ایک ریزن مل جائے گی وجہ مل جائے گی کہ دیکھیں جی ہمیں تو انہوں نے نکالایا یہ عوام سڑکوں کے اوپر آگئی ہم تو معیشت لے کے چل لیتے ہم نے تو ٹھیک کر دینی تھی ہم نے تو بہتر کر دینی تھی ہم نے یہ کر دینا تھا فلان کر دینا تھا کچھ بھی اب ان کا یہ لندن سازش اب آپ اس کو سمجھیں اب آپ کو سمجھ آنی ہے کہ یہ لندن سازش ہے کہ یہ بھڑکا رہے ہیں عمران خان کو تاکہ اس کے سپورٹر نکلیں انہوں نے دیکھ لیا کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں انہیں کو یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور مریم نماز اس تائم نماز شریف ساری لندن میں بیٹھ کے یہ پلان منا رہے ہیں لیکن اب جنرل آسم و نین ان سب کا ستباب کر دینا ہے